آپ کی خدمت مقدس میں اس بات کا بیان بھی کچھ مسائل ایسے جن کا بیان اب ممبر سے ذرا زیادہ اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے جیسے کہ ماہ مبارکہ رمضان میں خاص طور سے اور سال بھر میں عام طور سے اہل ایمان کا عمر مفردہ کا سفر اختیار کرنا عمر مفردہ سال کے بارہ مہینوں میں کسی مہینے میں بھی کیا جا سکتا ہے البتہ اگر رجب المرجب میں انجام دیا جائے تو بر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام حج کے بعد افضل ترین عمرہ عمر رجبیہ ہے خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی ماہ رجب المرجب میں اپنے گھر کی زیارت نصیف فرمائے لیکن ماہ رجب المرجب کے علاوہ سال کے کسی مہینے میں بھی آپ عمرہ انجام دے سکتے بس یہ خیال رکھیں کہ ماہ مبارکہ رمضان میں عمرے کا سفر اختیار کرنا گرچہ انسان اگر ماہ رمضان میں کوئی اور سفر اختیار کرے تو کراہیت رکھتا ہے لیکن اگر سفر اختیار کرے برائے زیارت و عمرہ اور حج تو کراہیت بھی نہیں ہے سفر اختیار کیا جا سکتا ہے گرچہ سفر کا نتیجہ یہ بنے گا کہ پھر اگر آپ نے قیام اشرا دس دن کا قیام اگر کسی شہر میں نہ کیا تو آپ کے روز قصر ہو جائیں کسی نے سوال کی آنگاہ سفر کی خدمت میں کہ کیا مکت المکرمہ اور مدینہ منورہ میں کہ جہاں مسافر ہونے کے باوجود اختیار ہے مسافر کو کہ اگر قیام دس دن سے کم بھی ہو تو نماز چاہے تو پوری بھی پڑھ سکتا ہے پورے شہر مکت المکرمہ میں اور پورے شہر مدینہ منورہ میں آگاہ سستانی کے مقلدین تو کیا اس کی اجازت ہے کہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ فارمولہ سنا ہوا کہ جہاں نماز پوری ہو جاتی ہے اور روزہ بھی ہو جاتا ہے اور جہاں نماز قصر ہوتی ہے وہاں روزہ قصر ہو جاتا ہے روزے کے قصر ہونے کا مطلب روزہ نہیں رکھا جا سکتا تو سوال تو اپنے مقام پر ویلیڈ ہے کہ اگر نماز میں اختیار مل لہا ہے مکہ کی برکت سے مدینہ کی برکت سے تو کیا روزے میں بھی ایسا کوئی اختیار ہے نمبرے تو آغاہ سستانی کا جواب یہ بلکل نہیں روزہ ان دو شہروں میں نہیں رکھا جا سکتا جب تک کہ قیامِ اشرا نہ کیا جائے مکہ میں اور قیامِ اشرا مدینہ میں تو اگر کوئی ماہِ رمضان میں سفر اختیار کرتا ہے عمرے کے لیے تو عمرہ تو ملے گا مگر روزوں کے قصر ہونے کے ساتھ ہاں اگر روزے بھی رکھنا ہو تو پھر قیامِ اشرا کرنا پڑے ایک راستہ اور تلاش کیا لوگوں نے لوگ راستہ تلاش تو کرتے کہ کیا نظرِ شرعی کر کے نظرِ شرعی کر کے کیا ماہِ مبارکِ رمضان کے روزِ مکہ اور مدینہ میں قیامِ اشرا کے علاوہ بھی رکھے جا سکتے جواب جی نہیں نظرِ شرعی واجب روزوں میں ماہِ رمضان میں ممکن نہیں منقب نہیں ہو سکتا لہٰذا اگر کوئی یہ سوچ کر بھی جانا چاہے تو راستہ بند ہے رہا مسئلہ کی عمرہِ مفردہ کا احرام کل میں نے بیان کیا کہ کہاں سے آپ کو پہننا ہے اس کے بعد احرام پہننے کا مطلب احرام پہننے کا مطلب وہی لفظ ہے کہ جیسے ہی آپ نے مقات پر یہ مقات سے پہلے نظرِ شرعی کرنے کے بعد اپنے سیلے ہوئے لباس کو مردوں نے اپنے بدن سے الگ کیا بغیر سیلے ہوئی دو چادروں کو بطورے لباس اختیار کیا یہ محرماتِ احرام کی چھبیس باتوں کے اعتبار سے پابند ہو گئے کہ اب انہیں انجام نہیں دیا جا سکتا اور یہ چھبیس باتیں تو اپنے مقام پر تب سے بڑا مسئلہ جو بار بار پیش آتا ہے کہ آپ دن کے وقت میں آپ بند گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے خاص طور سے جبکہ آپ ٹیول کر رہے مکہ کے باہر سے مکہ جانے کیلئے تو آپ حالتِ احرام میں مردوں کے لئے بند گاڑی کا سفر حرام ہے اور حرام ہونے کا مطلب کفارہ واجب ہے البتہ خواتین کے لئے بند گاڑی کا مسئلہ کوئی نہیں ہے تو انشاءاللہ ان چھبیس محرمات میں سے پہلا ایک مسئلہ بیان ہو گیا کہ اگر جانا چاہتے ہیں تو خیال لگیں رات میں ٹریول کریں تو رات میں جانے کا فائدہ یہ ہو آغاہ سستانی والوں کے رات میں جانے کا فائدہ یہ ہو البتہ یہ خیال کرنا کہ رات میں کہیں بارش نہ ہو جائے رات میں کہیں ایسی تیز ہوا نہ چل جائے جس کی بنیاد پر بند گاڑی کا سفر پھر کفارے کی طرف آپ کو مجھے لے جائے اس کو ہم سمجھاتے ہیں اس طریقے سے کہ جب کبھی بارش تیز ہونے لگے تو بتاتے ہیں کہ اب تو بکرے آنے لگے سلمات پڑھیں محمد و حالِ محمد تو ماہِ رمضان میں عمرے پہ جا سکتے ہیں نمبر ایک بالکل جا سکتے ہیں اس عمرے کا نام عمرے رمضانیہ کہلاتا ہے نمبر دو روزہ قصر ہوگا چونکہ آپ کا قیام سعودی عرب میں دس دن ہو سکتا ہے لیکن مکہ میں دس دن پھر مدینے میں دس دن اور دس دن کا مطلب پورے دس دن ساڑے نو دن بھی نہیں چلیں گے اس اعتبار سے نہ نظر شرعی کر کے روزے کے رکھے جانے کا امکان روزے تو قصر ہو جائیں گے اور قبلہ ماہِ رمضان کے تو گزر جاتے ہیں عید کے مہینے کے روزے گزرتے نہیں ہیں پورے سال بھر سب کے ساتھ تو روزے انسان چلا لیتا ہے لیکن جب سب کھا پی رہے ہوں اور آپ روزے سے ہوں تو بڑا مشکل امتحان دکھائی دیتا ہے حالانکہ خدا سب کو کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا موسیقی 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 موسیقی